نمسکار بھارت کی تصویر میں آپ کا سواگت ہے بھارت کی تصویر میں ہم اس سمیں امریس سنگھ بھولا جی کے ساتھ ہیں جو ہندوی وہانی کے پروہاری منڈل کے اور آپ سے میں پہنچ رہا ہوں یہ آج جو مہتمو ٹاپک ہے جو گیانواپی مسجد کا سروے آخری دن ہے سروے چل رہا ہے دو دنوں کا سروے ہو چکا ہے سترہ کو ریپورٹ پیش کی جائے گی آپ کو کیا لگ رہا ہے جو سروے ہوئے ابھی تک دیکھیں اب تک کے سروے میں اس پسٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ بھگوان سیو کا منڈر وہاں پہ تھا جو ہے اور اسی طور پہ جانواپی اس جو سب ہے وہ سنسکت کا سب ہے جانواپی ہی اپنے آپ میں سیدھ کرتا ہے کہ وہ ہندووں کی آسلہ کا کندر ہے جو ہے کیونکہ جانواپی کوئی سنسکت سب د اور یہاں چھوڑ کر کہیں ایسا نہیں ہے کہ جہاں کسی مسجد کا نام سنسکت سب دوں پہ ہو تو اسی طور پہ یہ کوٹ کا نڑایک فیصلہ تھا کیا ہے اس میں اس سے سیدھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پہ پورانک روپ سے جو ہے بھگوان سیو کا منڈر وہاں پہ تھا آنے والے سامنے میں بھبیا سروپ بابا ویشونات جی کا اور بنے گا جس پرکار سے جامیں پرکو سیرام چندر جی کا منڈر بنا اور پوری آسٹ پوری بھارتورس کے آسٹھ آوانوں کا سممان ہوا اسی پرکار سے مجھے پورا پشتواس ہے دیش کی نیا پالکہ پہ کہ ان کا نیرنے جب آئے گا تو پڑا بہت سنکھیک سماج و دیش کا اس کو اس کا حق اور ان کو نیائے ملے گا آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جو سروے ہوا اگر میڈیا کی جو تمام ریپورٹ آ رہی ہے حالانکہ ساری چیز جانکاری ستر کو آئے گی آپ کا کیا آقلن ہے کیا کیا چیزیں دکھ رہی ہیں سامنے آپ کا جو انبوہ کیا کہہ رہا ہے کیا سمجھ آ رہی ہے دیکھیں ابھی تک جو ہم لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ جو باہری دیوالے ہیں اس پر شروع سے دکھائی دیتی ہیں کہ وہ مندر کا ہی شروع تھا اسے صرف اوپر سے گمبت ہٹا کر کے وہاں پر گمبت بنایا گیا تھا اور اندر بھی جہاں تک ہم لوگ کو جانکاری ملی ہے کہیں نہ کہیں وہ وہی صدھ کرتا جو باہر دکھ رہا ہے وہی اندر بھی ہے کہ وہاں پر بھگوان شیو کا مندر تھا وہ مندر کا پریشر پورا ہے تو نڑائک فیصلہ ہم سب کے پکشی میں آئے گا ہم سب کو بشوات سے آپ سے ایک سوال ہم یہ پوچھ رہے ہیں یوگی جی کے شاسن کو لے کے میں ان کے چناؤں کے پہلے آپ سے بات کیا تھا تو آپ پورے آتم اشواس سے پرمپن تھے کہ یوگی جی دوبارہ آ رہے ہیں اور جنتہ کا بھی ایسا مائنڈیٹ دیا جنتہ میں اور پہلی بار اتیاس میں ہوا کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار دوسری بار آئی اور وہ بھی یوگی آدیتنات جی کے نترط میں جس کو سوکار کیا تو یوگی جی کے شاسن کو اب لے کر کس طریقے سے آپ سمجھنے کی کیا چل رہا ہے کس طرح کا شاسن ہوگا پردیش کی جنتہ نے بہت ہی سوچ سمجھ نیرنے لیا کیونکہ یوگی جی جیسا کوئی بیکتی ہو نہیں سکتا نشل، یوگ، کرمٹ بیکتی جو دینداد پردیش کی کسلتا کے لیے اور ان کی سکھ اور سمردھی کے لیے کار کرتا ہو جو ہے اور نیرنطر انہوں نے کام کیا اسی کا پیداں بہا ہے جنہوں نے بہلانے پھرسلانے کا کام کیا سب کو ایک در کنار کرتے ہو جنتہ نے جو ہے پرنا یوگی جی کی سرکار بنی اور اتر پردیش پر سرکار بنی تو یوگی آدیتنا جی مہراج کی جو پچھلا کارکار تھا اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے اور اسی حساب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سمجھ جب یوگی جی نے سو دین کا ٹارگیٹ لے کر کے وہ جو چلے ہیں ان کے ساتھ ان کے سہیوگی جو منتری گر ہیں وہ بھی کارے کر رہے ہیں سو دینوں کا جو انہوں نے لکش لے کر کے رکھا ہے نشطی طور پر وہ لکش کی پرابتی ہوگی اور پردیش دن پر دن اُنت ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں کہ پردیش کے اندر جس پرکار سے ایک ماحول اپراد مکت ماحول جو چل رہا ہے وہ سفل ہو رہا ہے کہیں کہیں ہرے بیکتی جو ہر ایک بیعاپاری اپنے آپ کو سرچت محسوس کر رہا ہے آنے والے سمجھ میں کامل بیوستہ اور چاک چوبند ہوں گے ساتھ ہی ساتھ یوں کو نوکری میں جو سرکار کا ٹارگیٹ ہے کہ ہم یوں کو نوکری زیادے سے زیادے دیں گے ہر بھاگوں سے انہوں نے فیڈبیک بھی لیا کہ اس بھاگوں میں کتنی ریکنسیز کھالی ہیں سچھا کے ساتھ روجگار کے ساتھ ساتھ سچھا پر بھی سرکار نے فوکس کیا ہے اور تمام چیزیں انویسٹمنٹ کے پردیش کے اندر کتنا انسٹرکشل بدلے اور کتنے یہاں پر انڈسٹری لگیں اس پر سرکار کا فوکس ہے اس سی طور پر یوگی جی کے نتیت میں کسل نتیت میں جو ہے اس سب کارے ہوں گے جو پردیش کی چندتا سوچ رکھی ہے پامریش سنگھ بولا آپ بڑی بیواکی سے آپ نے جانواپی مسجد کے جو سروے اس کو لے کر بتایا یوگی آدیتنات جی کے دوسرے کاریکال کے لے کر بتایا کہ کس طریقے سے پہلے سے زیادہ اور بیاپک درشتی کو اسے کام ہو رہے ہو بڑی سوچارو رویف سے طریقے سے کام ہو رہے ہو یوتر پردیش کی دکاس کے لیے کام ہو گا آپ بنے رہے ہیں بھارت کی تصویر کے ساتھ